نمسکر ساتھیو اگر جوٹیس میرا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے موٹھوں کی کھیتی کے بارے میں کی برانی کے اندر موٹھوں کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے تو اس لیے ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ بنے رہیں آئیے تو جانتے ہیں موٹھ کی کھیتی کے بارے میں تلہنی پسلوں میں موٹھی ایک ایسی پسل ہے جو سب سے ایدک سکا سیند کر سکتی ہے تو ہم اس کی کھیتی ہے وہ ریگستان یا سکا کرتے علاقوں میں آسانی سے کر سکتے ہیں موٹھ کی پسل ہے وہ کم ورسہ ریتلی بھومی میں آسانی سے اگر جا سکتی ہے اس کی جڑے ہے وہ بھومی میں گہرائی تک جا کر بھومی سے نمی پراب کر لیتی ہے پتہ پسکتے تو ہے ان کا اسے سن کر لیتی ہے اس کی جڑوں میں پائی جانے والا رائزوبیوم جیانو ہے وہ واتاوان کی جو نائٹروزن ہے اس کو اکھٹا بھومی کے اندر کرتا ہے یہ بھومی کے اندر اکھٹا کرتا ہے اور اس کی پسل ہے وہ پھلاو دار ہونے کے کارن مردہ کے کٹاؤت کو بھی روکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں موٹھ کی انتکسموں کے بارے میں موٹھ کی کچھ انتکسمیں ہیں جیسے آر ایمو چاڑیس آر ایمو دو سو پچیس آر ایمو دو سو ستیون چڑھیا جوالا کاجری موڑ تین کاجری موڑ دو اتحادی یہ موٹھ کی ہے وہ جن کا ہم پیو کر کے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں موٹھ کی کھیتی ہے وہ ہلکی مرداؤں میں اچھی ہوتی ہے جیسے بلوی یا بلوی دومٹ مرداؤں میں اور موٹھ کی بھوائی ہے وہ آپ رائزو بیوم کلچر سے اپچائد کر کے وہ 600 گرام رائزو بیوم کلچر کو ایک لیٹر پانی میں ڈائی سو گرام گڑ کے گھول میں ملا کر بیج کو اپچائد کرچھائیں ہمیں سکھا کر پھر بھونا چاہیے موٹھ میں اچھی پیداوار لینے کے لیے سڑھی ہوئی گوبر کی خات چیار سے پانچ ٹرن پرتی بھگا پریوگ کرنے لائب دھائک رہتی ہے اور موٹھے تو آٹھ کلو فاسپورس پانچ کلو نائٹروجن یا پھر گیارہ کلو یوریا اور پچاس کلو شنگل سو پروفائٹ پرتی بھگا کی در سے دینا لائب دھائک رہتا ہے برانک شتروں میں ہے وہ رکوں کی آدھی ماترہ ہی دینے چاہیے انت قسم کی تین سے چیار کلو بیز پرتی بھگا پریوگ میں لے ہوئے بہائی مانسون کی ورسہ ہونے کے ساتھ ہی یا ورسہ دیر سے ہو تو تیس جولائے تک بھی آپ کر سکتے ہیں کتار سے کتار کی دوری تیس سینٹی میٹر اور پودے سے پودے کی دوری آپ پندرہ سے بھی سینٹی میٹر رکھئے آپ سکتہ انشارہ خرپرتوار آپ نکالتے رہے کیونکہ خرپرتواروں کے دوارہ ہے وہ موٹ کے اندرہ ادھک کہانی پہنچتی ہے تیس دن کی وصل ہونے تک نیرائے گڑائی آپ کر دینی چاہیے یدی مزدور اپلوبد نہ ہو تو آپ ایمیجیت ہائپر یا پرسوٹ کی بازار میں اپلوبد 750 میلی ماترہ پرتی ہکٹر کی در سے پانسو لٹر پانی میں گھول بنا کر آپ چھڑکاؤ کر دے آپ جانتے ہیں موٹ میں لگنے والے کیٹو ایرو کی روک تھام کیسے کریں موٹ میں لگنے والا جیشیڈ کیٹ یہ کیٹ ہے وہ ہریڑن کا ہوتا ہے تب وہ دیکھی پتیوں سے رسٹوز کر بسل کو نقصان پہنچ آتا ہے جس کے اقارن پتیاں ہے وہ موڑی ہوئی سی لگنے لگتی ہے اس کیٹ کے نیانترن کے لیے مونوکروٹو پاس کی آدھا لٹر ماترہ کو پانسو لٹر پانی میں ملا کا آپ چھڑکاؤ کریں مویلہ مکھی یا سپیز مکھی ان کیٹو کے نیانترن کے لیے میلا تھیان پچاس ایسی ایک لٹر یا پھر ڈائو میتھوڑ تیسی سی یا مونوکروٹو پاس تیس ڈیوی ایس ان کی آدھا لٹر ماترہ کو آپ پرتی اکٹر کے حساب سے چھڑکاؤ کریں موڑ میں لگنے والا پھلی چھے دیکھ کیٹ یہ ہے کیٹ ہے وہ پسل کے پودے کی پتیوں کو کھا کر پسل کو نقصان پہنچ آتا ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ مونوکروٹو پاس 36 ڈیوی ایسی یا پھر میلا تھیان پچاس ایسی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے موڑ میں لگنے والی بھینکر روک پلا موجیک رشان روک یہ ہے روک موڑ کی پسل کو سب سے ادھک نقصان پہنچاتا ہے اس میں پربھوت پتیاں ہیں وہ پوری طرح سے پیلی ہو جاتی ہے یہ آکار میں چھوٹی رہ جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ سپید مکھی ہے وہ اس کا نینتر نہ کریں کیونکہ یہ روک سپید مکھی ہے اس کے دورہ ہی پھیلتا ہے اس روک کے لکشن دکھائی دیتے ہی ڈائی میتھوڈ وہ آدھا لیٹر ملاتھیان پتی ہیٹر کی در سے پانسو لیٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاؤ کر دینا چاہیے اب بات آتی ہے موڑ میں لگنے والے چیتی زیون روک کے بارے میں اس روک کے کان پہتے مرزان جاتے ہیں روک کے کان چھوٹے گہری بوری رنگ کے دبے پتیاں پھلوں ایتنوں پر دکھائی دیتے ہیں اس کے نینترن کے لیے ایگری میسن کی دو سو گرہ ماترہ کو پتی ہیٹر کی در سے پانسو لیٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاؤ کرے موڑ میں لگنے والے تنہ جلسہ روک کے کارن پہتے مرزانے لگتے ہیں اس کے لکشن دکھائی دینے پر دو کلو مین کو جیب کو پانسو لیٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاؤ کرے تو اس طرح سے آپ موڑ کی اُنت خیتی کر سکتے ہیں تا موڑ کی پسل کو روگ وگیٹوں سے بچا سکتے ہیں یادی آپ کو یہ جان کر یہ اچھ لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکریب بھر پاسوالی کانٹی کو دوارا مات